موسیقی آج کی ہماری ویڈیو پاکستان شو بس انڈسٹری کے ورسٹائل فنکارہ کے متعلق ہوگی جو ملٹی ٹیلنٹی پرسنیلٹی ہے جس نے ہر فورمیٹ میں خود کو منوایا بہت اچھی گلوکارہ، صدقارہ، موڈل، ٹی وی ایکٹریس، فلم ایکٹریس اور موسیقارہ بھی ان تمام فورمیٹس میں خود کو منوایا وان اینڈ اونلی شاہدہ مینی صاحبہ شاہدہ مینی نے کیریر کا آغاز گلوکاری سے کیا پھر فلموں میں آ گئی اور ایسا کیا ہوا کہ فلمیں چھوڑ کر دوبارہ گلوکاری کی طرف آ گئی اور اب کہاں اور کیا کرتی ہیں اس کے علاوہ ذاتی زندگی اور فنی سفر کے متعلق مکمل معلومات آپ کو دی جائیں گی لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل انفرمیشن ویڈ فواس پر نئے ہیں تو اس کو فوری سبسکرائب کر دیں اور ساتھ یہ کہ بیل آپشن کو پریس کرنا مت بھولئے گا شکریہ شاہدہ مینی انیس سو انتر کو لاہور میں ایک سید گھرانے میں پیدا ہوئیں بہت سارے لوگ شاہدہ مینی پر اس کے سید ہونے کے دعوے پر سخت ترین تنگید کرتے ہیں اب یہ اللہ کی ذات جانتی ہے کہ وہ سید ہے یا نہیں ہم وہ بتا رہے ہیں شاہدہ مینی اپنے بارے میں بتاتی ہیں اگر آپ کے پاس کوئی اتھینٹک پروف یا ثبوت ہے کہ وہ سید نہیں تو پھر آپ یہ دعوے کر سکتے ہیں کہ وہ سید نہیں ہاں اگر جذباتی طور پر بات کی جائے تو مجھ سمیت کوئی بھی اس کو سید ماننے کو تیار نہیں لیکن حقیقت اللہ کی ذات جانتی ہے چونکہ یہ دعوے وہ خود کرتی ہیں تو یہ معاملہ شاہدہ مینی اور اللہ کی ذات کا درمیان چھوڑ دینا بہتر ہے جیسا کہ آپ کو بتایا شاہدہ مینی انیس سو انتر کو لاہور میں پیدا ہوئی شاہدہ کا نام اس کے والد نے رکھا جبکہ مینی جو کہ عربی کا لفظ ہے وہ شاہدہ مینی کی نانی نے رکھا بچپن ہی سے ڈانس گانے اور ادھاکاری کرنے کا بہت شوق تھا اپنے فنی سفر کا آغاز بطور چائل سنگر انیس سو اناسی سے کیا اپنی زندگی کی پہلی پرفارمس لاہور پیٹوی سٹیشن میں دی اس وقت شاہدہ مینی کی عمر دس سال تھی اور شاہدہ مینی نے اس وقت سٹول پر چرکر گانا گایا جس کو ماسٹر صادق صاحب نے بہت پسند کیا آپ کو بتاتے جنلے کے ماسٹر صادق جو آنکھوں سے نبینا تھے اور پاکستان کے بہت بڑے موسیقار تھے انہوں نے شاہدہ مینی کا گانا سنا اور اس کو پانچ روپے بطور انام دیا اس انام کا شاہدہ مینی اپنے ہر انٹرویو میں ذکر کرتی ہیں جسے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاہدہ مینی اپنے استادوں کو ہمیشہ یاد رکھنے والی خاتون ہیں دو سے تین سال پولکاری کا سلسلہ جاری رکھا پھر اس کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی جاری رکھی پھر پاکستانی فلم انڈسٹر کے مشہور فلم میکر مسعود پرویز نے شاہدہ مینی کو دیکھ کر فلم میں کام کرنے کی آفر کی فلم کا نام تھا مرزا جات جو 1982 میں ریلیز ہوئی یہاں سے فلمی سفر کا آغاز ہوا اس فلم میں فلم شرشاہد ہیرو جبکہ شاہدہ مینی نورا کے کردار میں نظر آئیں اس وقت شاہدہ مینی کی عمر 13 سال تھی فلموں میں کام کرنے کی وجہ سے پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا اور فلم انڈسٹر کے ساتھ منسلک ہو گئی اس کے ساتھ ساتھ گلوکاری بھی جاری رکھی آرٹس کانسل اور ریڈیو سٹیشن میں گلوکاری بھی کرتی رہی شاہدہ مینی نے سو سے زائد فلموں میں کام کیا جن میں مشہور فلموں کے نام ہے فلم توبہ چاہت دل لگی نرگس اور دہلیز نوے کی دہائی تک فلم انڈسٹر سے وابستہ رہی جب پاکستان فلم انڈسٹر زوال کا شکار ہونا شروع ہوئی تو شاہدہ مینی نے بھی فلموں سے کنارہ کشی اختیار کر لی پھر ٹی وی کی جانب آئی پی ٹی وی کے مختلف ڈراموں میں ادھاکاری کی بہت سارے کامیاب ٹی وی سیریلز میں اپنی فنکرانہ صلاحیتوں کا روحہ منوایا مشہور ٹی وی ڈراموں کے نام ہے کفس اور منجدہار اس کے ساتھ ساتھ شاہدہ مینی نے سٹیج کی دنیا میں بھی قدم رکھا کیونکہ اس دور میں لاہور سٹیج اپنے اروج پر تھا تھیٹرز میں فیملی کومیڈی دیکھنے آیا کرتی تھی پاکسی نے ڈراما اور فلم انڈرش کے بے شمار نامور فنکار بھی سٹیج پر پرفارم کرنے لگ گئے تھے جن میں ایک نام شاہدہ مینی کا بھی تھا شاہدہ مینی نے مختلف سٹیج ڈراموں میں پرفارم کیا اس کے ساتھ ساتھ موڈلنگ بھی کرتی رہی شاہدہ مینی نے جوید اقبال نامی شخص سے شادی کی جس میں سے دو بچے پیدا ہوئے ایک بیٹا اور ایک بیٹی بیٹی کا نام بہرین عطا اور اپنی بیٹی کی شادی مشہور موڈل ادھکار اور فیشن گرو فہد شیخ کے ساتھ دو ہزار بارہ میں کی دونوں کا ایک بیٹا بھی ہے یعنی شاہدہ مینی نانی مامی بن چکی ہیں پیپلز پارٹی حکومت صدر پاکستان آصف علی زرداری نے شاہدہ مینی کو پرائیڈ آف پرفارمس کے ایوارد سے نواسا اس کے علاوہ شاہدہ مینی وہ وحد سنگر ہے جس کو ملکہ ترنم میڈم نور جہاں کے بعد میلوڈی آف کوئن کا ایوارد دیا گیا شاہدہ مینی میڈم کو اپنا آئیڈیل اور استاد مانتی ہیں جب بھی میڈم آتی تو شاہدہ مینی ان کے قدموں میں بیٹھ جائے کرتی تھی جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شاہدہ مینی نو ڈاؤٹ بڑوں کی عزت کرنے والی فنکارہ ہے میڈم نور جہاں شاہدہ مینی کو اپنی بیٹی کہا کرتی تھی اکثر شاہدہ مینی کی والدہ کو کہتی کہ یہ تمہاری بیٹی نہیں بلکہ میری بیٹی ہیں اور میڈم نور جہاں میشہ شاہدہ مینی کو دعا دیتی تھی کہ ایک دن تم میری جگہ لے لوگی ایسا ہوا تو نہیں اور نہ ہی کبھی ہو سکتا تھا لیکن یہ بات ضرور ہے کہ میلوڈی آف کوئن اگر میڈم نور جہاں کی زندگی کے بعد کسی کو یہ ایوارد ملا ہے تو وہ شاہدہ مینی ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ جان کر رہنانگی ہوگی کہ شاہدہ مینی کو میلوڈی آف کوئن ایشیا کا ایوارد بھی مل چکا ہے امریکہ میں شو منقد ہوا جہاں انڈیا پاکستان سمیت تمام سنگرز گئے تمام گلکاروں نے پرفرمنسز دی جن میں انڈیا کے بہت بڑے بنے نام بھی شامل تھے ان میں سے میلوڈی آف کوئن ایشیا کا ایوارد شاہدہ مینی نے جیتا اور پاکستان کا نام بلند کیا گلکارہ صدقارہ موڈل اور بہترین گلکارہ بھی ہے اس کے علاوہ شاہدہ مینی نے بولان ایوارڈ نیشنل ایوارڈ اور نگاہر ایوارڈ بھی جیت چکی ہیں کامیابیوں کا سلسلہ آج تک جاری ہے لاہور میں مقیم ہیں مختلف پروگرامز میں بطور گیسٹ نظر آتی رہتی ہیں خوشحال اور کامیاب ازواجی زندگی بسر کر رہی ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کی اس لیونگ لیجنڈ گلکارہ اور ادھکارہ کو سہدو تندرستی اور لمبی زندگی عطا کرے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معلومتی ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید اچھ اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل انفرمیشن ویڈ فواس کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا اور اگر آپ پاکستان کے دیگر فنکاروں گلکاروں یا ادھکاروں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں بہت سارا خیال رکھئے گا 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 موسیقی